اگلی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایودھا رام مندر سے جڑی دراصل ایودھا سے بڑی خبر مل رہی ہے 22 جنوری کو بھو رام مندر کی پران پتشتہ ہوگی پی ام موڈی رام للا کو اسطحفت کر پہلی آرتی اتارے گی اور پران پتشتہ کے بعد رام للا کو مشیشن بھوگن کی تیاری کی جا رہی ہے ننہال کے چاول اور سسرال کی لیوہ کا پہلا بھوگ لگایا جائے گا ننہال یعنی چھتیزگر سے تین ہزار کنٹل چاول ایودھا آئے گا اور اب تک کا سب سے بڑی چاول کی کھیپ ایودھا پہنچے گی جنکپڑ سے بھی ایودھا لائے جا رہے وست، پھل اور میوہ پاچ جنوری کو نیپاس سے گیارہ سو کھالی سسجے اوپھار پہنچیں گے اور چھتیزگر سے زمینوں سے اکترک کیا گیا ہے تین ہزار کنٹل چاول اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سوارا سمتہ پاون سنگھ ہمارے ساتھ جو گئے ہیں جی پاون ایودھا رام مندر کو لے کر ایک بھاوے کارکٹر بائیس تاریخ کو آئی جوٹ کیا جائے گا جس کو لے کر تیاریاں زور اوپر ہیں کس طریقی کی تیاریاں چل رہی ہیں کس طریقی کی تیاریاں چل رہی ہیں ترست ہے وہ اور باقی سلاشم کے لگ جو بھی وہاں پہ اس سے جلے ہیے ہوگا ہے اس میں اس کی تیاری میں اس کی تیوزا میں اس کی تیوزا میں کوئی سکوڑ کاپر کن negھار تھا سوارا چل رہے ہیں اس کو لے کر کے ہزارکٹر ااوہ momeniga กل ان کے منگους سے جو تاول آ رہا ہے ان کے سةکراہ جنرک فرص عرام سوارےamba بہت سارے neوا بہت سارے اوپہرار وہاں سے آ رہا ہے نیپال سے بہت سارے یارہ سو ٹھال سجا کر آئے گی ان سبھی چیزوں کا جو بھی اس سے پہلے دیکھ جو پورانی جو پرمپرا ہے جو نیتیاں ہیں جو آسکروں میں جو تو ان سبھی چیزوں کا جہاں دکھا جا رہا ہے اس میں یہ جتنی باری ہے اس میں لگر بنای جا رہی ہے کہ صحیح سے کوئی سامی نہ رکھے جائے اس میں جو بھی بروسہ بنای جا رہی ہے اس میں سب سے لگاتار وہاں پر بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں جس کی تیاری ابھی بھی لگاتار چل رہی ہے اس سبھی تیاریوں کے بعد جو 22 جنوری کو جب پران پتشتہ ہوگی اس کی پہلی آرتی پردھان منتی نریند موڈی کریں گے اس کو لے کے 16 تاریخ سے ہی وہاں پوجہ آرچنا پورے دیش کے جتنے مندر ہیں سب میں کیا جا رہا ہے اور وہاں کا ٹرسٹ جو ہے باقی سبھی لوگوں سے انرود بھی کر رہا ہے کہ 22 جنوری یا اس سے دو دن چار دن پہلے تک باہر کے لوگ آیودھیا میں نہ آئے تو بہتر ہوگا چونکہ اس سمائے کی جو تیاری ہے وہ بہت بڑے اسطر کی بہت بھابے ہو رہی ہے چونکہ اس میں پورے دیش ہی نہیں بلکہ دنیا سے لوگ وہاں پر آئیں گے اور اس کارکرم میں سملیت ہوں گے چونکہ وہاں پر جو سنت سماج ہے باقی جو ٹرسٹ کے لوگ ہیں اس سے پہلے بھی جو لگاتار وہاں پر جو بیوستہ بنائی گئی تھی 22 جنوری کو لے کر کے اتنی بڑی بھابے بیوستہ بنائی جا رہی کہ جس سے یہاں آئیودھیا کا جو پران پرتشتہ ہو وہ کافی آنے والے سمیں میں ایک بڑی مثال بنے اور بھگوان رام کا جو اتنے سمیں سے انتجار تھا وہ کافی بھابے اور اچھا ہو سکے ظاہر اتنے سالوں کے انتظار کے بعد ابو پر لائے ہے تو اسے یادگار بنانے کے لیے بھابے آئیودھن کیا جا رہا ہے بہت خاص میمان بھی اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے آ رہی ہیں تو اس کو لے کر کے بیوستہیں کیسے ہیں اور اتیتھیوں کو لے کر کے کیا بھی تک کوئی ایک مشیش لیس ربی تک سامنے آئی ہے کہ کون کون مشیش اتیتی اس بھابے کارکٹر میں شامل ہوں گے جی بوسرا بلکل سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پر اتیتھیوں کو لے کر کے بہت بسیش بیوستہ بنائی جا رہی ہے وہاں پر ایک الگ ٹینٹ سٹی بنائی جا رہی ہے جس میں وہ باہر سے جو اتیتھی آئیں گے ان کو رہنے اور ان کو بیوستہ بنانے کے لیے دیا جا رہا ہے اور جو اپنے ان راجیوں سے جو لوگ آ رہے ہیں جو اتیتھی آ رہے ہیں یا باہر کے دیشوں سے بھی جو لوگ آئیں گے ابھی ایسا انمان لگا جا رہا ہے قریب سو سے زیادہ وہاں پر بیمان آنے کی سمبھاؤنہ ہے جس کو لے کر کے پریاغ راج اور وارانسی لکھنو گورکپور اور ایوڈیاں ان باقیس جتنے بھی ائرپورٹ ہیں ان کو سب پہ alert اور سب پہ بیوستہ بنائی جا رہی کہ اگر کہیں بہت زیادہ بیمان آتے ہیں تو اس کو پارک کرنے کی بیوستہ بنائی جا رہی وہاں پر جو ایوڈیاں کی جو ہائیویں ہیں ان ہائیویں کو بھی ایسی بیوستہ بنائی جا رہی کہ اس سمیں دو دن پہلے سے ہی وہاں پہ جو بڑے واہن ہیں بڑے جو چلنے والے راستے ہیں ان کو روک دیا جائے گا یا ڈائی ورڈ کر دیا جائے گا اور جو ایوڈیاں کے اندر کی جو بیوستہ ہے اس کو لے کر کے پوری طرح سے law and order اور traffic کے جو rule regulation اس کو بہت بہترین ڈھنگ سے بنایا جارہا جس سے لوگوں کو آنے جانے میں کوئی آسوبیدھا نہ ہو سکے چونکہ یہ اتنا بڑا ایوڈیاں ہو رہا ہے اور پورے بشو کی نگاہ لگی ہے بشو کے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ اس میں بھیڑ کی بھی ماترہ کافی ادھک ہوگی ابھی یہ انوان لگانا مسکل ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ پہنچیں گے چونکہ یہ کارکرم سولہ تاریخ سے ہی چالو ہو جائے گا سولہ تاریخ سے وہاں بھا بے پوجہ آرچنا ہونے سورو ہو جائے گی اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ دیش کے جتنے بندیر ہیں ان مندروں کے جو پوجہ رہی ہیں یا ان کے جو مٹھا دیس ہیں ان لوگوں تک پتر بھیجا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مندر ہیں پورے دیش میں کسی کا نجی مندر ہو سماج کا مندر ہو محلے کا ہو یا کوئی بڑا مندر ہو سبھی مندروں میں بھا بے پوجہ آرچنا کی بھیوستہ کی جا رہی کہ ایسا لگے یہ پورے دیش میں اس پوجہ کا اس رام مندر کا جو پرانا پتشتہ ہو رہی اس کا بھا بے آیوجن ہو رہا ہے پون کیونکہ یہ اتحاسی کا آیوجن ہونے والا ہے اور پورے دیش بھر سے لوگ وہاں پر پہنچنے والے آم شدہ لوگوں کی بھی بات کی جائے کافی سنگیں بھی کیونکہ کچھ دن پہلی پیلی چاول دے کر کے آمندر بھی بہت سے لوگوں کو بھیجا گیا تھا ظاہر ہے اگر آم جن کی بھی بات کی جائے بہت تعداد میں وہاں پر لوگ ہونے والے ہیں سرکشہ ایک بڑی چنوٹی ہونے والے ہیں تو سرکشہ ویوستہ کو لے کر کے خاصی کیا انتظام ہے اور ساتھ ہی ساتھ ادھارن کی طور پر کنٹلوں سے پھول مانگوائے گئے ہیں اور اسی اور بھی سماغلیاں مانگوائی جا رہی ہیں تو اس کو لے کر کے یعنی سجابٹی سامان الگ الگ راجیوں سے مانگانے کو لے کر کے سجابٹ کرنے کو لے کر کے کیسی کیا ویوستہ پہلے سے کی جارہی ہے پاور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پر جو پہلے جو راستے تھے اس کو وہ چاہے راملہ کا درسن کرنا ہو ہنمانگوائی جانا ہو یا گھار پر جانا ہو نیا گھار جانا ہو تو ان ستھی بڑی سبم دوستہ ہو گئی ہے جیر کی جو ماترہ بڑے جی اس کو دیتے ہوئے اس کے لئے پہلے سے ہی کر لیا گیا ہے اس کے لاما سجاوت کی بات کریں تو پورے آیوجہ کے اندر پوری طرح سے وہاں پہ رنگائی اور پینٹنگ اور بہت ساری شترکاری جو بھانوان رام آیوجہ سے اور ان کے بانگوان کی جو یاکترہ تھی ان کے جو شرکتر سے وہ بہت ساری ایسے دیوالوں پر بنایا گیا ہے تو چٹر سے ہی آپ کو پرسیت ہوتا ہے کہ ان کی جو گھٹنائے ہوئی ہیں جو بھی ان کا چودہ سار کا جو یاکترہ کا اس یاکترہ کے دوران جو گھٹنائے گھٹنائے ہوئی ہیں ان گھٹناؤں پر لے کر کے چٹر بنایا گیا ہے اور پورے آیوجہ سے پہلے چاہے وہ آئے گے ہیں وہاں پر بہت ساری دوار بنایا جا رہے ہیں اس دوار پر بھی چٹر بنایا جا رہا ہے چٹر کی پوری پرہاں سے چٹرگاڑی این جا رہے ہیں جس کے کی وہ اپنے آپ میں ہی محصر بہنے کے لیے وہ پریادت ہوگا اس کے علاوہ جو آدمتو آئیں گے ان کے لیے جو چین سٹی بنایا جا رہے ہیں اس چین سٹی میں رہنے کی اور اس کے ساتھ ہی وہاں پارٹی کی یہ اپنے بڑی دیوستہ بنایا جا رہی ہے جس کے کی لوگوں کو اپنیدہ نہ ہو اس کے علاوہ پر بری دیش کے جو سنت سماج ہیں جو بڑے بڑے سنت ہیں وہ ان ستوں سنتوں کو بھی آمنٹر بھیجا گیا ہے جو بریش لوگ ہیں دیش کے جو لوگ اس سے جڑے رہے ہیں چاہے وہ آرے سیس کے ہوں آرکی جنتہ پارٹی کے ہوں آنگ پارٹیوں کے ہوں تبھی کو آمنٹر بھیجا گیا ہے جو بھی لوگ ہیں ان کو آنگ لیے آمنٹر بھیجا جا رہا ہے کہ اس سبھی لوگ جو ہے سبھی لوگ کریں اور سبھی لوگ وہاں پارٹی سپیت کریں سب سے بلی بات ہے یہاں بہت کالانتر میں بہت سارے لوگ یہاں بہت کالانتر میں بہت سارے لوگ اس سمیہ کا اس گھڑی کا انتجار کر رہے تھے جو گھڑی 22 جنوری کو پوری ہوگی اور اس گھڑی کو لے کر کے پورے دیش اور دنیا میں ایک بڑا جسن کا ماحول ہے بہت سارے لوگ جو بھیر کی اس کے بعد لگاتار وہاں پر بھیر بڑھتی جا رہے ہیں لوگوں کا آوالا گمن سردھالوں کا جسن کرنا لگاتار جا رہی ہے اور جو آغانٹک آئیں گے ان آغانٹکوں کے لیے ایسی دوستہ بنائی جا رہی ہے چلیے پابن آپ نظر بنائے رکھیں آپ سے اپڈیٹس لیں گے فیلال بہت شکریہ تمام جانکار ایک لئے